اسلام علیکم دوستو بنگلہ دیش کی کے ٹیم کے خلاف ٹی ٹوئنٹری سیریز شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان ٹیم کو بہت بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے اہم ترین کھلاری پاکستان ٹیم سے آؤٹ ہو چکا ہے کونسا کھلاری پاکستان ٹیم سے آؤٹ ہو ہے مکمل تفصیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں لیکن آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا ہے چلیے دوستو بغیر قیاب کا قیمتی وقت سیکھ بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان ٹیم نے تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل لے ہیں تین ٹی ٹوئنٹی میچ شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان ٹیم کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے پاکستان ٹیم کا اہم ترین کھلاری بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان اسکارڈ کا حصہ نہیں ہوگا پی سی بی نے بھی اس بات کی تحضیق کر دی ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان ٹیم میں کچھ کھیلاریوں کی واپسی ہوگی جن میں شوئیم ملک حارس راوف ڈیبیو کریں گے بنگلہ دیش کے خلاف اس کے علاوہ پاکستان ٹیم میں ایک اور محمد حفیظ کی بھی واپسی ہوگی اگر ہم جھٹکے کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کو اہم نقصان ہوا ہے حسن علی کے صورت میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک پی سی بی کی سازش ہے کیونکہ حسن علی اگر پی ایس ایل کھیل سکتے ہیں تو بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹو انٹی سیریز کیوں نہیں کھیل سکتے ہیں حالانکہ پی ایس ایل بیس طریق سے شروع ہو رہا ہے ایک مہینے کے بعد حسن علی فٹ ہو جائیں گے ایک مہینہ پہلے حسن علی بیمار ہیں انجری کے اس بات کی ہے ان کو درد ہوتا ہے تو دوستو یہ ساری سازش ہے حسن علی کو نہ کھلانے کی تو حسن علی کی جگہ پہ حارس روف کو موقع ملے گا بنگلہ دیش کے خلاف ڈیبیو کرنے کا تو دوستو آپ لوگ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ حسن علی کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی آرائیں ضرور دینی ہیں تو دوستو ملتا ہوں کہ اسی نیکس اور اچھی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ نکیبان